السلام علیکم آج کی ویڈیو ہے خچر آخر یہ لفظ گالی میں کیوں استعمال ہوتا ہے آج بہت خاص بات بتانے جا رہا ہوں کیونکہ اس کے بارے میں میں نے بہت جانکاری اکٹھی کی ہے بہت معلومات اکٹھی کی تب آپ کے سامنے میں آیا ہوں یہ خچر جو لفظ ہے عام طور پر لوگ بول دیتے ہیں ارے وہ بہت بڑا خچر ہے یہ خچر ایک ایسی گالی ہے جس کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو تعجب ہوگا کہ اتنی بڑی گالی ہے لوگ اتنی آسانی سے سن لیتے ہیں تو خچر کے بارے میں میں کچھ بتا رہا ہوں آپ کو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میں نے کہا ہی کہ خچر کیا ہے خچر جب ہم دیکھتے ہیں تو خچر گدھے کی طرح لگتا ہے گدھا اور خچر میں تھوڑا ہی سا فرق ہوتا ہے خچر وہ ہے جو گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے اور گدھے سے بڑا ہوتا ہے اب گھوڑا اور گدھا دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو خچر وہی ہے جس کا تعلق گھوڑے سے بھی ہو اور خچر سے بھی ہو اب یہاں دیکھیں جو لگت میں ہے خچر کہتے ہیں جانور گھوڑے اور مطلب ایک جانور ہے جو گھوڑے اور گدھے کی ملاب کا نتیجہ ہے گھوڑا اور گدھا دونوں کی اولاد اگر ہے تو خچر ہے اب اس کو دغلا جانور بھی کہتے ہیں دغلا جانتے ہی ہیں دغلا کہتے ہیں جس کی ماں یا جس کا باپ مطلب جس کا باپ حقیقی نہیں ہو تو اس کو دغلا کہتے ہیں اب خچر جو ہوتا ہے جو خر نر یعنی نر میں میں گدھا یعنی گدھا جو ہے وہ نر ہو گدھا اور گھوڑی سے پیدا ہوتا ہے گدھا اور گھوڑی سے یعنی باپ گدھا ہے اور ماں گھوڑی ہے تو اس سے جو پیدا ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے خچر اب خچر کے بارے میں ایک اور جان لیں کہ اگر باپ گدھا ہے ماں گھوڑی ہے تب تو خچر ہو گیا اگر اسی کا الٹا ہو گیا کہ اگر باپ گھوڑا ہے ماں گھوڑی ہے تو اس کو ہنی کہتے ہیں یہ انگریزی نام ہے بہرحال مجھے وہاں نہیں جانا مجھے خچر کے بارے میں ہی بات کرنی ہے کیونکہ خچر کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو خچر آپ نے دیکھ لیا کہ خچر کا مطلب وہی ہوتا ہے اگر کسی کو ہم نے کہا دیا کہ ارے تم تو خچر ہو بڑا خچر لڑکا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے یہ بات چھپی ہوتی ہے کہ اس کا باپ حقیقی نہیں ہے کتنی بڑی گالی ہوئی اب خچر کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات آپ سبی لوگ کے سامنے کہ آپ کو یہ جان کر تاجیب ہوگا کہ خچر کی اولاد نہیں ہوتی یعنی خچر سے کوئی دوسرا خچر پیدا نہیں ہوتا یہ جب بھی ہوتا ہے یہ مطلب گھوڑی سے ہی ہوتا ہے خچر کی پیدائش گھوڑی سے ہی ہے ہاں خچر کی مادہ ہوتی ہے لیکن وہ مادہ ایسی ہوتی ہے جو کسی کو پیدا کرنے کے لائق نہیں رہتی تو یہاں پر دیکھیں سائنس نے یہ کہا ہے کہ خچر کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اب پانچ سو سال کا ایک ریکارڈ دیکھیں پانچ سو سال پانچ سو سال میں آپ کو سن کر تاجیب ہوگا کہ کل ساٹھ واقعات ہی ایسے ہیں جہاں پر خچر نے اپنی اولاد کو جنا ہے یعنی خچر نے خچر کی پیدائش ہوئی ہے صرف ساٹھ پانچ سو سال میں ساٹھ بہت کم سننے کو ملتا ہے بیسویں صدی کے آخری چوتھائی میں ایسے صرف دو واقعات پیش آئے ہیں جب کسی خچر نے بچے کو جنم دیا اس طرح کا پہلا واقعہ مراکش میں سن انیس سو چوراسی میں پیش آئے تھا جبکہ سن اٹھاسی میں چین میں ایک خچر نے بچہ جنا تھا اس قسم کا تیسرا واقعہ ایک بار پھر مراکش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اگست دو ہزار دو میں پیش آیا جب ایک خچر نے نر بچے کو جنم دیا مزے کی بات یہ ہے کہ خچر کی بوری مالکہ کو آخری تک پتا نہیں تھا کہ اس کا خچر ہے جو مادر خچر ہے وہ حاملہ ہے جب اس خچر نے ایک نر بچہ جنا تو لوگ دور دور سے اسے دیکھنے کے لیے گئے تھے تو یہ تاجب کی بات ہے خچر کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ گھوڑی سے ہوتی ہے اور ہینی جو ہے ہینی 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 اچ آئی ڈبل این وائی ہینی جو مطلب گدھا مطلب ماں جو ہو وہ گدھی ہو اور جو باپ وہ اس کا وہ گھڑا ہو تو اس طرح اگر پیدائش ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ہینی تو ہینی جو ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اسا اور اسے بھی ہم وہی کہتے ہیں جو خچر کو کہتے ہیں تو خچر کا مفہوم آپ نے جان لیا اس کو عام طور سے ہم کہہ سکتے ہیں جس کا معنی بہت برا ہے کہنے میں بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خچر ایک ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو دنیا کی شاید سب سے بری گالی ہو تو امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سوئی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ